محسوس نہ ہوئی تو آپ آپ اسی حسرت و تمنہ کی کیسکت میں آپ تشریف لیا اپنے رہائشتہ پر اور آنے کے بعد آپ نے نات لکھی وہ سوے لا نظار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلیتہ گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں آج بات ہو رہی تھی نا شاہ جی ایک بہت بڑے آنے مدین کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے پہلے قوم انہیں اپنا پیشبا مانتی تھی آج وہ کسی در کے نہ رہے ہیں ہم نے اپنے سامنے اس شیر کے مطابقت رکھنے والی شخصیات کو دیکھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر وہ ہی پھار پھرتے ہیں اور پھر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رہا تجھ سے کھتے ہزار پھرتے ہیں نارے تکبیر نارے ریسالہ نارے ریسالہ نارے ریسالہ نارے ریسالہ نارے ریسالہ آپ نے آ کر درباری امدس میں یہ ارزی پیش کی اب دادا کا عمل کیا ہے تمنہ پیش کی پوری بزاہ انہا ہوئی تو نات لکھی اور نات لکھی اور نات آ کر سرکار کی بارگامیں پیش کر دی اور جیسے ہی پیش کی آپ نے آپ کو ازر کسالی کی انتہا پر اور کہہ دی آپ نے آپ کو احمد رضا تو آپ کے در کا گتہ ہے اور گتوں پہ کبھی نظر رو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا دیکھیں میں نے ایک خدوے میں شیر پڑھاتا ہے امام بوسیری نے کہا ہے کم اب راعت واسیبن بللمس راحت ہو کتنے ایسے ہیں جنہیں آپ کے لمس نے اچھا کر دیا ہے کتنے ایسے ہیں امام بوسیری یہ نہیں کہہ رہے سرکار میں مریض ہوں مجھے دست شفا چاہیے یہ نہیں کہہ رہے مانگنے کا انداز دیکھیں تھوڑا رنگ دوسرا ہے کہتے ہیں کتنے ایسے ہیں جنہیں آپ کے لمس نے شفا عطا کر دی ہے اور کتنے بنام ایسے ہیں جن کی گلوں سے توقع غلامی آپ نے اتار کے پھیک دیا ہے اور کتنے بنام ایسے ہیں جن کی گردن سے توقع غلامی آپ نے اتار کر پھیک دیا ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں بوسیری کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ تورے عالم پر کرم کر رہے ہیں تو بوسیری بھی تو آپ کے درکہ دنا بنام ہے کتنے عرصے سے بیمار مفتوچ ہے یا رسول اللہ کرم کر دیجئے تو سرکار علیہ السلام بزرگوں نے فرمایا اس شیر کو پڑھ کر آپ کی دم کیا کرے اس شیر کو پڑھ کر آپ بھی دم کرے اور مفتوچ زدہ پر بھی دم کرے علامہ خود حسنات رحمت اللہ نے شرح خصیدہ بردہ شریف میں بھی بھارپن یہی بیان فرمایا فرمایا اس شیر پر جب بوسیری پہنچے سناتے سناتے تو سرکار جتنا دستے گرم ان کے جسر پر دے گا ان کے مفتوچ بدن کے پر پھیر دیا سبحان اللہ تو کبھی انداز دائریکٹ ہوتا ہے مانگنے کا اور کبھی انداز انڈائریکٹ ہوتا ہے مانگنے کا امام احمد رضا نے امام خوسیدی کا دمن تھاما اور آپ نے عرص کی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا یہ نہ کہا یا رسول اللہ آپ کو مجھ پر نظر کرم کر دیجئے نسلوک شفاعت یا رسول اللہ آپ کی نظر کا بھی مشتاق ہو شفاعت کا بھی مشتاق ہو یہ نہ کہا یہ کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کھتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کھتے ہزار پھرتے ہیں اللہ 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 بھارک و تعالیٰ کے محبوب سید عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے امام احمد رضا کو دیدار عطا فرما دیا یہ دیدار ہوا آپ کہیں کیسے پتا چلا آپ سوال کر سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کو حضور کا دیدار جاگتی آنکھوں ہوا کیسے پتا چلا امام احمد رضا نے بتایا آپ نے فرمایا پیش نظر و نو بہار سجدیں کو جل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے تیش کا محبت تیش کا محبت یہ وہ آلہ حضرت یہ وہ آلہ حضرت ہے کہ جن کا ترض یہ ہے کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس طرح سے اپنی ادا پیش کر رہے ہیں اپنی ارزی پیش کر رہے ہیں اور محبوب بھی کرم پہ کرم فرما رہے ہیں اب آئیے پوتے کے اندر اس کی چلک دیکھ رہی ہے اب وہ تو اکس جمیل ہے امام احمد رضا اپنے جد امجد امام احمد رضا کے حضور تاجی شریعہ اکس جمیل ہے حضور تاجی شریعہ کے جد امجد امام احمد رضا ہے اور میں نے یہ کہا کہ جب اکس ہیں تو پھر ان کے پرتوں میں بھی وہی جمال لذر آئے گا وہی کمال لذر آئے گا یہ سکی میں مثال دے چکا آپ کو سبحان اللہ آئیے ہم حضور تاجی شریعہ کی زندگی سے ایک واقعہ سن لیتے ہیں انیس سو اٹھاسی کا موقع تقالی با حج پہ سرکار تشریف فرماتے ہیں حضور تاجی شریعہ حج کے لئے تشریف لے کر گئے مکہ میں ان خبیصوں نے حضور تاجی شریعہ کو گرفتار کر دی اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کو مدینہ شریف نہیں جانے لیا مدینہ شریف کی حاضری سے روگ کر دیا ڈیپورٹ کر دیا انڈیا واپس بھیج دیا یہ اٹھاس بات کہ انڈیا میں پھر اس کے خلاف بڑا احتجاز ہوا کاثر حکومت ہے لیکن بریلی کے تاجدار کی ایسی حکومت ہے کہ ان کاثروں کے اوپر بھی روگ ان کا چلتا ہے سبحان اللہ یہ میں نہیں کہتا یہ تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا اپنے دور کا آخری جو بائسرائے تھا نا ہندوستان اور پاکستان کا اس نے کہا اس نے لکھا وہ کہتا رہے کہ جب میں اجمیر گیا اور میں نے وہاں کا حال دیکھا تو مجھے پتا چلا ظاہران حکومت ہماری ہے مگر دلوں پر حکومت نہیں ہے ہماری تو ظاہران پر حکومت ہے مگر دلوں پر حکومت ان کی ہے سبحان اللہ تو بریلی کا تاجدار اس کا شہزادہ واپس کر دیا گیا اہلِ بریلی کی دیرت کو گوارہ کیسے ہوگا سبحان اللہ بڑے مظاہرے ہوئے دوبارہ سے ویزا لگوائے گیا لیکن ادھر شہزادہ کا آنم کیا ہے ادھر شہزادہ کے ہاتھ میں قلم ہے اور سرکار کی نام ہے دیکھو وہی ہے مدین پاک کی حاضری سے روکے گئے ہیں تو قلم ہے ہاتھ میں اور شہزادہ لکھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے فرماتے ہیں کاش داگِ فرقتِ طیبہ قلبِ مزمہل جاتا کاش قمبتِ خزرہ دیکھنے کو مل جاتا کاش قمبتِ خزرہ دیکھنے کو مل جاتا مل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا ارے موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا سبحان اللہ آپ نے یہ کلام لکھا اب اس کلام کو سنن کر یہی پتہ چلے گا نا کہ ایک عاشق کو سرکار کے روزے پہ حاضری سے روک دیا گیا سبحان اللہ ادھر بھی دادا نے جب مراد نہ پائی تھی وظاہر تو نات لکھی تھی اور اپنا عاشق ان کے سالی پیش کیا تو سرکار نے گرم کیا دیدار عطا فرما دیا اور ادھر کوتے نے جب اپنا سرکار کی بارگرہ میں یعنی سو نیاز پیش کیا اپنی حسرت پیش کی اللہ نے اپنے فضل سے دوبارہ جنبہ دکھایا جب دادا کو نوازہ جا سکتا ہے تو کوتے کو بھی نوازہ جا رہا ہے سبحان اللہ سرکار علیہ السلام کے روزہ احدث پر پہلے تو عمومی ویزہ لگا ہوا تھا پہلے تو عمومی ویزہ لگا ہوا تھا کہ بھئی حج میں مکہ بھی جانا ہے مدینہ بھی جانا ہے لیکن اب تو صرف جانا ہی مدینہ ہے اب تو صرف جانا ہی مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے کا نام تک نہ لیا تائمہ ہی کہا پوچھا کسی نے میڈو کہ نفذت کی درگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضور تعالی شریعہ کا ویزہ دوبارہ لگا اور سرکار کے در پر حاضر ہو گئے جب سرکار کے در پر حاضر ہوئے تو آپ نے لکھا کہ بغدہ ان کے در اُنے افتر کی حسرتیں ہوئی پوری سائلِ درِ افتر کیسے منفعی جاتا ہرے یہ کس در کی بات نہیں ہو رہی یہ اس در کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں مادنے والوں میں جبریلِ امیل کھڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ جہاں پوری کائنات کھڑی ہوئی ہے جس کو جو بٹ رہا ہے مل رہا ہے درِ مصطفیٰ سے مل رہا ہے صلت اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ملاحظہ فرمایا حضور تعالی شریعہ کی شخصیت میں علم کے اندحاس کی دیکھئے تو جمالِ احمد رضا نظر آ رہا ہے کمالِ احمد رضا نظر آ رہا ہے علم کی شان بھی احمد رضا کی نظر آ رہی ہے اور جو پیغام آلہ حضرت نے دیا دیکھئے میں آخری آخری جملوں کی طرف آتا ہوں مجھے معلوم ہے وقت زیادہ ہو گیا لیکن باتیں تو بہت کرنی تھی دل میں تو بہت کچھ تھا عزیزانِ اکرامی سیدی آلہ حضرت کا پیغام کیا تھا دشمنِ احمد پر شدت کیجئے ملحدوں کی ملحدوں کی تو مرمت کیجئے ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے میں سوچتا رہتا ہوں آلہ حضرت نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ملحدوں سے کیا محبت کیجئے محبت کے لفظ کیوں نہیں استعمال کیا مرمت کے لفظ کی استعمال کیا تو میں جب بزرگوں سے میں نے یہ سوال کیا انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہا کہ انبال کو پڑے بات سمجھ میں آجائے انبال نے کہا کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا انبال نے کی محمد سے اغبال نے یہ نہیں کہا کی محمد سے محبت تو ہم تیرے ہیں یہ تو کہہ سکتا ہے انبال کہہ سکتے تھے کی محمد سے محبت تو ہم تیرے الحمدللہ ہم سب حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں لیکن انبال نے اتنے محبت کے دعوے داروں کو یہ اس نے اختیار نہ دیا بلکہ ایک دوسر لفظ اختیار کیا کہا کی محمد سے وفا پتا چلا کہ وفا اور محمد میں کچھ فرق ہے وفا اور محمد میں کچھ فرق ہے بس وفا اور محمد کا فرق سمجھ لیجئے مرموت و محمد کا فرق سمجھ میں آجائے عزیزانی برامی وفا اور محمد میں کیا فرق ہے وفا اور محمد میں سے بھی اتنا فرق ہے کہ محمد کے دعوے دار ہم ہیں اور وفادار ممتاز خادری ہے محبت کے دعوے دار ہم ہیں اور وفادار خاتم اسین لیزوی ہیں محبت کے دعوے دار ہم ہیں محبت اور بردان میں فرقی ہے اگر موڈر دیکھنا چاہتے ہیں اگر جسم جان کے صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر مجھے سم فرق محسوس کرنا چاہتے ہیں تو محبت ہم ہیں اور وفا ممتاز خاضری ہے محبت ہم ہیں وفا علم الدین ہے محبت ہم ہیں اور وفا خادر حسین ہے محبت ہم ہیں اور وفا ابو بکر سے تیر ہے محبت ہم ہیں وفا مسیرم ہیں محبت ہم ہیں وفا شماس ہیں محبت ہم ہیں وفا امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ ممجھا ہے یہ فرق ہے اور یہی فرق ہمیں سمجھنا ہے آج ہم سب محبت کے دعوے دار ہیں بتاؤ ہمیں کس کا دعوے کرنا چاہے گا ہمیں تو وفا کا دعوے کرنا چاہے گا ہم وفا دار ہوں گے تو پھر وہ بھی دلدار ہوگا ہم مفادار ہوں گے تو وہ دلدار ہوگا عزیزان ملترم یہی پیغام امام اہل سنت نے دیا آپ نے جہاد باللسان فرمائے آپ نے جہاد بالخلم فرمائے آپ نے اختیار دور میں جہاد علم سے کیا اور یہ ایسا جہاد تھا کہ آپ کے خلیفہِ اجل صدر اللفاظر بدر المماثر مفسرِ قرآن حضرتِ علامہ مولانا سید احمد نعیم الدین صاحب وراد آبادی رحمت اللہ تعالی آپ نے ایک دن عرص کی حضور آپ کی جو تصمیفات و تعلیفات ہیں آپ کی جو تحریرات ہیں اس طرح علم کا خزانہ ہے تعدیق کا گنجینہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر ایک تک پہچھیں اور وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی پڑھیں مگر حضور کچھ کلام میں بعض جگہ رد پر اتنی شدت ہے یا ایسی سکتی ہے کہ وہ بس اس وجہ سے اس عظیم نعمت سے محروف ہو جاتے ہیں شاید وہ پڑھنے تو سیدھے ہو جائے ہیں اللہ اللہ سنیے امام اہل سنت نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا وہ رضا کے علم کا علم ہے کہ جس کی شدت کو کافر گستاخ مردد بدین گمراہ اپنے سینے کے اوپر تھنجر کی طرح محسوس کرتا ہے واللہ اگر احمد رضا کے ہاتھ میں تنوار ہوتی تو ایک ایک گستاخ کا سر اپنی تنوار سے علم کرتا چاہتا ہے یہی یہی پہ یہی اسی حدیث کا خلاصہ ہے منصب نبی امام اہل رضا فرماتے ہیں اللہ نے احمد رضا کے ہاتھ میں قلم دیا ہے اور قلم کی مار ایسی ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادھو کے سینے میں مار ہے اسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے بار ہے احمد رضا کا خنجر ہے اور کیوں نہ ہو میں اس شادی سے ایک دن پہلے کہہ رہا میں نے تو بسی اور فیرائل نے کہا تھا دو دن پہلے شادی اور میں کراچی اور حیدرباد کے سفر پہ تھے میں نے کہا شاہر آل آس فرماتے تھے دلِ آدھا کو رضا تیز نمک کی تھن ہے لیکن اب تو کچھ ہمارے اندر بھی ہو گئے دیلیں منکر کو رضا تیز نمک کی دن ہے اور چھڑکتا رہے خامہ ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا آلہ حضرت کا خامہ خامہ علم حالانکہ یہی علم گستاقِ رسول کے سامنے ہیں تو احمد رضا کہتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہیں کہتے ہیں تل کے رضا ہے خمجرے کفار برکبار گستاق کے مقابل پر آئے تو احمد رضا کا خلم کھنجر اور محبوب کی ناد لکھنے بیٹھے تو کہیں بس خامہ خام نوائے رضا بس خامہ خام احمد رضا تمہارا خلم تو کچھا ہے تمہارا خلم تو کچھا ہے نہ یہ ترزوں میں بھی نہ یہ رنگ مرک میرا ارشاد احبان آتے سید ایوب علی صاحب کے شہزاد موجود ہیں یہ ہمارے لئے بائیس اکرام ہیں یہ ان کے بچے ہیں جن کے داداؤں نے حضور سیدی آل حضرت کو دیکھا ان کی خدمت کی ہے ان کے جبے دیکھیں ان سادات میں ارشاد احبا ناطبتہ جو ساد بیٹھنے والے تھے انہوں نے سرکار آل حضرت سے کہا حضور غالب نے دو زبانوں میں کلام بکھا ہے حضر لکھی ہے اس نے تو مجادی عشقی بات کی ہے حضور آپ بھی کچھ لکھ دی تھی آپ سے بڑھ کر کون ہے سیدی آل حضرت نے بیٹے تو چار زبانوں میں مجادی دی مجادی نظیر کفی نظرین مجادی تو نشد پیدا جانا جگراج کتاج نورے سرسو ہے تجھ کو شہے دو سراج آنا سبحان اللہ جب اتنے کمال کی نادلی پھر آج زی سے کہا بس خام نوائ رضا اے رضا تیرا قلم تو کچھا ہے تیرا قلم تو کمزور ہے اللہ اللہ عزیزان گرامی یہ عالم حضرت ان کی تعلیمات کہیں وہ فرماتے سرسوے روزہ جکا پھر تجھ کو کیا دل تساجر دچ دیا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اُٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا تیری دو زخ سے تو کچھ چھینہ نہیں گلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا سبحان اللہ سبحان رسول اللہ 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 اللہ